ہیلو دوستو نمازکار میں حرمان آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پیٹو پیس سوسل فاؤنڈیشن آفیسیل پر دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پیٹو پیس سوسل فاؤنڈیشن کے اندر پانسو پچاس روپے کا ڈونیشن کرنے کے بعد ملنے والے بینیفٹ کا جو انتیم پوائنٹ ہے بہنگ کر بیماری پر شاہی طرح سی کیسے پرابت کریں اس کے بارے میں اس سے پہلے ہم نے دوستو پیٹو پیس سوسل فاؤنڈیشن کے چار بینیفٹ کے بارے میں ہم نے ڈسکرس کیا ہے ان سبھی ویڈیو کے لنک آپ کو ڈسکرسن مل جائیں گے وہاں سے آپ ان ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ویڈیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دے تاکہ آنے والے سبھی نئے ویڈیو کی نوٹیو ایکسن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا جو پوائنٹ ہے اس کے بارے میں کیا کیا کنڈیشن ہے بہنگ کر بیماری پر شاہی طرح سے لینے کے لیے تو بات کرتے ہیں پہلی جو کنڈیشن ہے اس کی اونلائن ہونے 24 گھنٹے بعد سے جیسے آپ کا فرم اونلائن ہو جاتا ہے اس کے 24 گھنٹے بعد سے آپ کو اس کا بینیفٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے ریجیسٹیشن ہونے کے 24 گھنٹے بعد سے اگر آپ کو کسی پرکار کی پیٹو پیس سوسیل فانڈیشن میں ریجیسٹرڈ بیماری میں سے کوئی بیماری ہوتی ہے اس کے علاج کے لیے آپ کو سہہ تاراسی ملے گی آپ کی رسید کے اندر دی گئی ڈائیٹ اور آپ کی ریجیسٹیشن کے ڈائیٹ اس کے اندر 24 گھنٹے سے زیادہ کا انتر نہیں ہونے چاہیے اگر 24 گھنٹے سے زیادہ کا انتر ہے تو آپ اس کنڈیشن میں اس کے لیے پاتر نہیں ہوں گے جیسے ہی آپ نے رسید کاٹی تو اس پورم کو ویسے ہی اسے سمیں آن لائن کرنا آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے اگر 24 گھنٹے کے بعد میں آپ اس پورم کو آن لائن کرتے ہیں تو آپ کے لیے وہاں پہ یہ بینیفٹ لینا بہت مشکل ہو سکتا ہے اگلا جو ٹوپک ہے اس کے اندر کون کون سی بیماریوں کو کور کیا گیا ہے اس کے اندر پانس بیماریوں کو کور کیا گیا ہے کینسر، ہارٹ اٹیک، لکھوہ، برین ہیمریج اور ایچائی وی آپ کے رسید کے 24 گھنٹے بعد میں آپ کو ان میں سے کوئی سی بھی بیماری ہو جاتی ہے تو اس کے علاج کے لیے آپ کو پیٹ ٹوپی سوشل فاؤنڈیشن کے طرف سے ساہی تراسی ملے گی اگلا پوائنٹ آتا ہے آپ کو ساہی تراسی کتنی ملے گی تو آپ کو ساہی تراسی 1100 روپے سے لے کے 1 لاکھ روپے کے بیج میں فاؤنڈیشن کے حساب سے کتنے بھی مل سکتی ہے اگلا جو پوائنٹ ہے اس کے اپن بات کر لیتے ہیں پہلے سے کوئی بیماری نہیں ہونی چاہیے جب آپ اپنا ریجیسٹیشن کروا رہے ہو اس سے پہلے آپ کو دین میں سے کسی پرکاری کوئی بیماری نہیں ہونی چاہیے اگر پہلے سے بیماری ہے تو آپ بینفیٹ کے لیے پاتر نہیں ہے ریجیسٹیشن ہونے کے بعد میں اگر آپ کو ایسی کوئی بیماری ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ اس کا بینفیٹ لینے کے لیے پاتر ہوتے ہیں ریجیسٹیشن کروانے کے بعد میں آپ کو ان میں سے کوئی بیماری ہو جاتی ہے آپ ہسپٹل میں علاج کے دوران لگے ہیں وہ سبھی دستاویج آپ کو پیٹو پی سوشل فاؤنڈیشن میں جمع کرانے ہوں گے اس کے بعد میں آپ کو پیٹو پی سوشل فاؤنڈیشن کی طرف سے گیارہ سو سے ایک لاکھ روپے کے بیچ میں جو بھی آپ کے ساہی تراشی بنتی ہے وہ آپ کو مل جائے گی تو دوستو آپ کو ہماری آج کی جانکاری کیسے لگے اگر جانکاری اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ میں تب تک کے لئے دھنیواز جائے ہند جائے بھارت